انڈسٹریز پر تھی جے سی سی آئی پر تھی کیونکہ دوبارہ یہاں پر کچھ نئے چہروں کو موقع ملنا تھا یا نہیں ملنا تھا یہ سوال تھا کیونکہ انتخابات ہو رہے تھے اور دیر رات گئے جو الیکشن ریزلٹ سامنے آئے ایک بار پھر سے ذمہ داری ارون گپتہ کو ملی یعنی جو پہلے بطور صدر جے سی سی آئی کے اندر تھے دوبارہ وہ صدر منتخب ہوئے ہیں اور یہ ان کا دوسرا موقع ہوگا جب اس بڑی تنظیم یا اس بڑے گروپ کو یا ک کریں گے کن ملاکر جو ووٹس ہیں جو کل پڑے ہیں چیمبرز کے لیے جب اپنے نمائندوں کو چننے کا لوگوں کی طرف سے یا کاروباریوں کی طرف سے کام کیا جا رہا تھا اٹھائیس سو سونہ ووٹس ٹوٹل ہیں ان میں سے چھبیس سو ستاسی دو ہزار چھ سو ستاسی ووٹ ڈالے گئے اور ارون گپتہ جنہوں نے تین سو چورہتر ووٹوں سے کامیابی حاصل کی اور اپنے حریف راکیش گپتہ کو انہوں نے شکست دی بائی دہ مارچن آف 374 ووٹس یہ دوسرا موقع ہے جب ان کو ذمہ داری ملی ہے اور راکیش گپتہ جن کو محض 148 ووٹس ملے ہیں لیکن جمہو چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کچھ نئے چیلنجز کچھ نئے مسائل کاروباریوں کے کچھ سوالات اور احتجاج کے بیچ ایک بار پھر سے ہے ارون گپتہ کو بطور صدر لگاتار دوسری مرتبہ جمہو چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کا انتخاب رات دے گئے ہوا ہے مکمل اور رات دے گئے ہی نتائج کا کیا گیا اعلان اور نتائج کے مطابق ایک بار پھر ارون گپتہ دوسری بار ریالیکٹ ہوئے جی چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے صدر کی حیثیت سے تصویریں رات کی ہے جہاں پر جشن کا سما ہے کل ملا کر یہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں جب جمہو چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کی ہم بات کرتے ہیں تو صبح دس بجے یہ انتخابی عمل شروع ہوا تھا پانچ بجے تک یہ معاملہ چلا تھا اور کل ملا کر چھے پوزیشنز کے لیے ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ چلا ہوا تھا دوہزار اٹھ سو سولہ ووٹس میں سے دوہزار چھے سو ستاسی ووٹ جو ہے وہ پاول ہوئے ہیں اور ان میں ایک اچھی خاصی اچھا خاصہ مارجن جو ہے وہ صدر صاحب نے یعنی آرن گپتہ نے جو دوبارہ سے جی سی سی آئی کے صدر منتقب ہوئے ہیں انہوں نے اپنی آہ جولی میں جو ہے وہ لے لیا ہے آہ اس کے علاوہ جو منیش گپتہ ہے وہ ایک چوئے جی سیکرٹری جنرل کے لیے ایک ہزار چار سو سب سب ووٹ انہیں ملے ہیں انہوں نے اپنے مدر مقابل کو ہرادیا دیپک اگروال کو جنرل نے ایک ہزار تیرہ ووٹ لیے تھے پھر اجے لنگر صاحب جنرل نے ایک سو تریاسی ووٹ لیے تھے اور پھر اسی طریقے سے سیکرٹری کے لیے انتخابات ہوئے ہیں جہاں پر بھی کافی دلچسپ مقابلہ ہوا تو کل ملا کر جمہو چیمبر آف کامرس انڈیسٹریز کا یہ جو انتخاب ہے مکمل ہوا ہے کافی دلچسپ مقابلہ تھا اور کافی اتار چڑھاؤ کے بیچ یہ نتائج کا اعلان رات دیرگی کیا گیا جس کے بعد دوبارہ سے آرون گپتا صدر نامزد ہوئے ہیں چیمبر آف کامرس انڈیسٹریز جمہو کی ہمارے ساتھ اس وقت نام انتخبہ صدر آرون گپتا صاحب جوائن کر چکے ہیں فون لائن پر بہت بہت شکریہ سر جوائن کر میں کے لیے ہمارے ساتھ مورننگ شو میں اور ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکیوں دوبارہ سے انتخابی دنگل میں جیتنے کے لیے اگر چیئے انتخابات کافی دلچسپ تھے اور کافی اہم بھی بتایا جا رہے تھے لیکن ب� اس بار آپ کے سامنے بھی ہے پرانہ ٹینئر اور نیا ٹینئر کیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور کتنی نئی چیلنز اب کی بار دیکھیں ہم نے جو پرانہ میرا ٹینئر تھا جو لاس ٹینئر دو سال سے لگاتار میں نے لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے لوگوں کے میزائل جو ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کی اور وہی پیار جو ہے جو پیار میں نے لوگوں میں پانٹا تھا وہی پیار جو ہے لوگوں نے مجھے واپس دیا اور مجھے ایک بار پھر ایس پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے چون کر کے بیجا ہے جن طرح سے میں نے پہلے ابھی کسی کو نراش نہیں کی کوشش کی ہے کہ ہر ویقتی کو میں ملوں ہر ویقتی کی جو بھی مسائل ہیں میں اس کو سنوں ہر ایسوسیشن کے ہر ایریہ کے جہاں جہاں بھی لوگوں کے اپنے اپنے ایشیوز ہیں اپنے اپنی پرابلمز ہیں اس کو حل کرنے کے لیے میں نے پوری کوشش کی ہے اور آگے بھی یہ جاری رہے گی دیکھیں میرا سب سے پہلا فوکس جو ہے میں ایک جو آج کی ڈیٹ میں ہمارے علی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ لگات آ رہی ہے لیکن وہ رون پہ آئے اس کے لیے میں جرور کورنمنٹ کے ساتھ پیٹ کر کے کوئی نہ کوئی ایک فارمولا جو ہے وہ تیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں پر ایمپلائیمنٹ بھی جنرلیٹ ہو اور نئی انڈسٹری کے ساتھ ساتھ جو پرانے ایم از ایم یونٹس ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سروائیو کر سکیں اس کا میرا پورا پریاس رہے گا اس کے علاوہ ٹریڈرز کی جو بھی پرابلمز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں دیکھنا پڑے گا لیسڈیڈ ہے لوگ پریشان ہیں ان کی لیسڈیڈ بڑھنی چاہیے اس کا پورا پریاس جو ہے وہ رہے گا اس کے علاوہ جو بھی دیپارٹمنٹر لیول کی جو بھی پرابلمز رہتی ہیں میں ہمیشہ ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کی جمہو چیمبر آف کومنس ان انڈسٹری کیونکہ ابھی پاپلر گومنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری جمعیداری جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے لیکن میں یہی چاہوں گا کہ میں گومنٹ کے ساتھ مل کر کے ایڈیسٹریشن کے ساتھ مل کر کے اور یہ جو لوگوں کی پرابلمز ہیں اس کو سارڈوٹ کرنے کی کوشش ارون جی ایک چیز اور بھی آپ سے جاننا ضروری ہے دو بڑے مسائل آپ کے سامنے ہیں پروپرٹی ٹیکس کا نفاز بھی ہونا ہے ویسے تو ایک اپرل سے ہو چکا ہے لیکن امپلیمنٹیشن ابھی چکے آپ کے سرویز وغیرہ جب کارپریشن اپنا کام کرے گی تو ساتھ میں آپ پر بھی کافی ذمہ داری آنے والے وقت میں ہوں گی دوسری باقی چیزیں کارپریشن کے ساتھ ساتھ جو پریشانیاں رہی ہیں صرف دو مہینے پیچھے چلے جائیں پروٹیسٹ کافی زیادہ ہوتے رہے آم لوگوں کی یا شہریوں کی پریشانیاں تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے جو لوگ ہوں گے یا کاروباری ہوں گے ان کی کافی زیادہ پریشانیاں یا بڑے مسائل اس بار رہے ہیں تو کس طریقے سے انٹیچ ایڈمنٹیشن میں کوئی نیا فریمورک نیا پلان اس بار جی سی سی آئی کا ہمیں نظر آئے گا کہ پہلے کی مقابلے سیٹریشن کو بہتر طریقے سے دیکھل کیا جا سکے دیکھئے ایک چیز جو ہے جو ایڈمنٹیشن کی جہاں تک میں بات کروں گا جو چھوٹے سپاندھات ہیں جو جس طرح سے پیشے کارپوریشن کا ایک رول رہا ہے جی پوری کچھ ہوگی کہ ہم لوگ پیٹ کر کے کوئی ایک پلان جو ہے اس کو ڈرافٹ کریں تاکہ لوگوں کو بریشان نہ کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز کارپوریشن اچیو کرنا چاہتی ہے وہ بھی اچیو کرتا ہے یہاں پر پراپورٹی ٹیکس کا مسئلہ ہے دیکھئے میں ایک بات کبھی نہیں کہی میں نے کہ بھئی کا پھوٹی ٹیکس جو ہے اگر آل اوپر کنٹری لگ سکتا ہے تو یہاں پر بھی لگے گا لیکن میں ایک لیکن کہنا چاہوں گا بھئی بزنسمن ہیں جو جو پاند پڑی دکانے ہیں جن کے اوپر بلڈنگز ہیں وہ پاند پڑی ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کومنٹ کے ساتھ بیٹ کر کے اس کو ساٹھوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ جو ہیں پریشان نہ ہوں اور جو پراپورٹی ٹیکس ایک جو گورمنٹ کی طرف سے یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ بھئی آل اوپر کنٹری میں ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کوئی پابلوم نہیں ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں ہمیں لوگوں کے انٹرسٹری بات کرنے چاہیے لوگ کہیں پریشانی میں نہ آ جائیں اس بات کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا بڑے رہا اور میری کوشش رہے گی کہ میں گورمنٹ کے ساتھ ڈیٹ کر کے جو بھی اس میں کوئی کلیفکیشنز ہو سکتی ہیں کچھ چینجز آر سکتی ہیں تو وہ چیزیں کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ لوگ بھی اپنے آپ کو ریوٹ محسوس کریں اور گورمنٹ بھی اپنے مشن میں کام جاب ہو جائے ارم جی نے دیکھا ہے کہ لازٹ ٹائم میں ایک ایفورٹس آپ کی طرف سے بھی کی گئی تھی جمہو چیمبر کی طرف سے کی گئی تھی یہ کشمیر چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر جو جو جائنٹ ایشیوز ہیں ان کو گورمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کریں جیسے انویسمنٹ والا معاملہ ہے یہ ایز ایز جو کشمیر کا بھی ویسا ہی ہے جیسے جمہو کا ہے ٹیکس والا معاملہ ویسا ہی ہے دکانداروں کے اور دس طرح کے معاملے ہیں انویسٹرز کے معاملے ہیں تو میں کیا میں یہ سمجھوں کہ اس بار چونکہ الیکٹر گارمنٹ نہیں ہے تو ایک ہے سوچائٹی کے طور پر بھی آپ پر ایک بہت بڑا ایک بڑا پرشیر بنے گا کہ آپ نے ان ایشیوز کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا جو شاید چندر آف کامرس کے جو ریسڈکشن میں نہیں ہے تو کس طریقے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں آنے والے جنوں پر لیکن میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ جو کئی بار ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب پاپلال گورنمنٹ نہیں ہے تو ہاری جمعہداری جو ہے وہ بھی بڑھ رہا دی ہے مجھے بہت برکوبی معلوم ہے کہ میں ہر پوائنٹ پر گورنمنٹ کے ساتھ بیک کر کے باتشیت میں تو مجھے باتشیت کے حق میں رہتا ہوں اور باتشیت کر کے کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے اس کو پہترہ سے ہم سلجا تک کہیں اس بات کا میری میری کوشش رہے گی اور بہت سارے جو مسائل آپ نے جو بتائے ہیں دیکھئے یہ بیٹیکلی ہمارے پاس کنسٹویشنل رائٹ نہیں ہوتا کسی بات کو لے کر کے لیکن پھر بھی انہوں نے جلور ہے کہ بھئی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹ کر کے ان کو کنونس کر کے ہر کچھ مسئلے انہوں ٹیک اپ کروں گا جو پبلک کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اس میں ہم ریکٹیفیشن کر رہا ہوں بہت شکریہ عرم گفتہ صاحب اور دوبارہ سے آپ کو ہمارے طرف سے بہت بہت مبارکی ہو چیمبر آف کامرس انڈسری جمعوں کے نو منتخبہ صدر عرم گفتہ بتا رہے تھے کہ حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے آئندہ کا فیصلہ لیا جائے گا لیکن حکم تملی ترتیز دی جائے گی سرکار کے ساتھ مذاکرات ہوں گے لیکن سرمایہ کاری کا جو وعدہ کیا جارہا اور سرمایہ کاری کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ زمینی سطح پر ہو ایم ایس ایمی کو نقصان نہ ہو اور پہلے ہی جو سنتکار یہاں پر ہے جمعہ کشمیر کے اندر ہے ان کے حقوق صلح اپنا ہو اس پر بھی حکومتی مشاورت کے ساتھ میٹنگز کر کے ان کے ساتھ ان کے حقوق کی بہالی کی جدو جہد کو جاری رکھا جائے گا چیمبر آف کامرس جمعہ کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں دوبارہ سے اران گپتہ صدر منتخب ہوئے ہیں دوسری مرتبہ یہ صدر منتخب ہوئے ہیں اور تقریباً ایک اچھے خاصے مارجن کے ساتھ ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ جیت کر آ چکی ہے